السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم نمازی جنازہ کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں ہم نے زندگی میں کتنے جنازوں میں شرکت کی ہوگی تھوڑی دیر تر غور کریں ہم میں سے کئی لوگ اپنے ماں باپ کی جنازے میں شرکت کیے کئی لوگ اپنے بھائی بہن کے دوست احباب کے دادا دادی کے نانا نانی کے پوڑوسیوں کے جنازوں میں ہم نے شرکت کر رکھی ہے الغرض بے حساب جنازوں میں ہم نے شرکت کی کیا ہم نے سنت کے مطابق دعا کے احتمام بھی کیا کیا ہم کو دعا یاد ہے کیا ہم نے دعا پڑھی یا صرف خاموش کھڑے رہے خیر اپنے آپ سے سوال کریں اور جواب بھی خود ہی دے لیں اگر آپ کو واقعی ہماری اس کوتہی پر افسوس ہو رہا ہے تو آج سے ارادہ کر لیں کہ دعا یاد کر کے رہیں گے انشاءاللہ چلیے دیکھتے ہیں کہ جنازے کے کیا عداب ہیں جنازے کی نماز کل چار تکبیروں کے ساتھ عدا کی جاتی ہے اگر میت مرد کی ہو تو امام میت کے سرحانے کے پاس کھڑا ہوگا اور اگر میت عورت کی ہو تو میت کے درمیانی حصے میں کھڑا ہوگا اور مختدی امام کے پیچھے باقی نمازوں کی طرح کھڑے ہوں گے پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے پھر صورت الفاتحہ پڑھے اور کوئی ایک صورت پڑھ لے جو اس کو یاد ہے دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جیسے نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھی جاتی ہے اور تیسری تکبیر کہنے کے بعد اپنے لیے اور میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے اور وہ دعا یہ ہے اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییته منا فحئیه عرل اسلام و من توفیته منا فتوفه عرل ایمان اللہم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعدا اور دوسری دواء اللہم مغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله واستع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا کما ینق الثوب الابید من الدنس وابدله دارا خیرم من داره وزوجا خیرم من زوجه وادخله الجنة وعیده من عذاب القبر وعداب النار اور اگر میت عورت کی ہو تو اللہم مغفر له وارحمه میں جو ہوہو کا سیغہ بڑھا جا رہا ہے اس کو ہاہا میں تبدیل کر لے اور علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ضمیر تبدیل نہ کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر بچے کی نماد جنازہ ہو تو اس کی خصوصی وضاحت حدیث میں تو نہیں ملتی ہے تاہم حضرت حسن بصری سے تعلقاً یہ مروی ہے کہ وہ بچے کے لئے حسب زیل دعا پڑا کرتے تھے اللہم مجعله لنا سلفاں وفارتاں وعجراں یعنی تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے جو مغفرت کی دعائیں پڑی جاتی ہیں ان کے لئے یہ دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہا کر سلام پھیر دیں جنازے کی نماز جہرن بھی پڑی جا سکتی ہے اور سرن بھی پڑی جا سکتی ہے لیکن سری نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے ہمارے معاشرے میں عام طرح پر نماز جنازہ میں جو صفے بنائی جاتی ہیں ان کو تاق عددوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے ایسی کوئی شرط نہیں ہے جتنی صفے بن سکتی ہیں اتنے صفے بنائی جا سکتی ہیں اور نماز جنازہ مسجد کے بلکل سہن میں پڑھائی جاتی ہے اور مسجد میں لے جانا ممنوع سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ مسجد کے اندر بھی جنازہ لے جائے سکتا ہے اور وہاں پر بھی نماز پڑی جا سکتی ہے ناظرین جب کبھی آپ لوگوں کو نماز جنازہ کا موقع ملے تو ضرور شرکت کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو ایک پہاڑ کے برابر عجر اس کو ملتا ہے تو نماز جنازہ جہاں بھی مل جائے اس میں ضرور شرکت کریں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو سنت کی مطابق عمل کی توفیق عطا فرماؤں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ترجمة نانسا